السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں آپ لوگوں کے بہت سارے فقی شرعی معاملات کے اعتبار سے طہارت کے اعتبار سے اسی طرح دیگر عبادات کے اعتبار سے سوالات ہیں ان تمام سوالوں کو اور ان کے جوابات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں ہمارے بھائی عثمان صاحب کے سوال سے انہوں نے کمنٹ کرتے ہوئے رکھا ہے السلام علیکم جی و علیکم السلام ان کے دو سوالات ہیں جن میں پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک نون مسلم دوستے کے گھر پر گیا راکھی والے تھی تو جانے کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے میرے پیر چھوئے مجھ کو عادا کیا میرے من میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی نہیں میں اس چیز کو پسند کر رہا تھا لیکن اس نے میرے پیروں کو چھو لیا ہے تو کہ ایسی صورت پہ مجھ کو گناہ ملے گا عثمان بھائی اگر پہلے سے آپ کو اس طرح پتا چڑھ رہا تھا کہ فلا بندہ آپ کے پیروں کو چھونے کے لیے آ رہا ہے تو اس وقت چھونے سے پہلے آپ نے ان کو منع کر دینا چاہیے تھا اور گلے لگا لینا چاہیے تھا یہ بیسٹ چیز ہے لیکن آپ کوئی اس intention نہیں تھا انہوں نے بھولے میں آ کر کہ آپ کے پیروں کو چھو لیا ہے عدب احترام کے لیے تو اس کی وجہ سے چونکہ آپ کی دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا ایسا کوئی دھائیہ نہیں تھا کہ وہ مجھ کو اس طرح کا جو عادا پیش کرے تو ایسی شورت میں آپ گنے گار نہیں ہوں گے لیکن آپ اپنے دوستوں کو سمجھا دیں کہ ہم انسانوں کی قدر کرتے ہیں اپنے گلے لگا کر مسافہ کر دیا دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اسی دن میرے ان دوستوں نے میرے پیشانی کے اوپر ٹیکہ بھی لگا دیا لیکن بعد میں میں نے دو منٹ کے بعد اس کو پوش بھی دیا ہے اس کے بارے میں بھی مجھ کو کچھ پتا نہیں تھا تو ایسی شورت میں کیا کرنا ہوگا یہاں پر بھی افمار بھائی چونکہ آپ کے اس طرح کی کوئی انٹینشن تھا ہی نہیں بس آپ اس کو ملنے کیلئے گئے ہوں گے یا پھر ایسے ہی ان کی ہاں پر چلے گئے ہوں گے آپ کے ذہن اور دماغ میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا کہ وہاں پر جانے کے بعد اس طرح آپ کا سواگت اور استقبال کیا جائے گا تو خیر اس میں آپ کی دلی کوئی خواہش نہیں تھی اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ ٹکہ لگانے کے پہلے بھی باقاعدہ آپ کے سامنے آ رہے تھے تو آپ نے ان کو منع کر دینا چاہیے تھا پیار محبت سے کہ نہیں ہمارے یہاں پر اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے یہ درستنی ہوتا ہے ہاں ہم آئیے ساتھ میں بیٹھیں گے ساتھ میں کھائیں گے محبت کے اور بھی بہت سارے جو طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اپنائیں گے لیکن یہ جو باقاعدہ جو ایک شریعت جیسے آپ کی شریعت ایک الگ چیز ہے اور ان کا مذہب ان کا عقیدہ ایک الگ چیز ہے تو ان دونوں ایسے کنارے ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں یعنی ان کی تہذیب ان کے عطوار الگ ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں ایک ہاں پر سکتے ہیں لیکن جو باقاعدہ شریعت اور ان کے مذہب کا جو تصور ہوتا ہے ان تصورات کے اندر شامل ہونا آپ کے لئے بہتر اور درستے نہیں ہیں فیوچر میں آپ کو اس سے بچنا چاہیے تیب صاحب نے سلام پیش کرنے کے بعد کہا ہے کہ کیا نماز کے سجدے میں اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں جس وقت آپ نماز ادا کر رہے ہو اور آپ سجدے میں ہیں تو آپ عربی میں دعا کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا کر رہے ہیں وہ دعا ہمارے عام انسانوں کے مشابہ نہ ہو جیسے ہم کیسی کو کہتے ہیں کہ زید پانی پلا دو اس طرح اللہ سے نہ کہا جائے کہ اللہ مجھ کو کھانا کھلا دے مجھ کو پانی پلا دے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اور میری پریشانی کو دور کر دے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید وغیرہ کر سکتے ہیں تسبیح پڑ سکتے ہیں لیکن آپ انگریزی میں اردو میں اسی طرح جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس لینگویج میں دعا کرنا چاہتے ہیں عربی کو چھوڑ کر تو یہ جائز نہیں ہے سراسر مکروح تحریمی ہے اس سے آپ کو بچنا چاہیے واپس طیعت صاحب کے دو سوالات ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر عضو اور غسل میں گرارہ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور گرارہ کرنا حدیث ثابت ہے یا پھر صرف فتوہ ہے اگر حدیث ثابت ہے تو مجھے اس کی تفصیل بتلائیے کون ہے ہمارے فاروق کے ساتھ دیکھئے گسل میں کلی کرنا صرف کلی کرنا اگر آپ کو روزہ ہے تو صرف کلی کرنا ہے اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر آپ کو غرارہ کرنا ہے یہ فرض گسل کے ساتھ خاص ہے اس کے دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ رضا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرماتے تو مز مزہ فرماتے مز مزہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلی کرنے کے اندر مبالغہ کرنا نارمل سے آپ پانی لیتے ہیں موں میں ڈالتے ہیں اور دھوک دیتے ہیں تو یہ کلی اور مز مزہ اس کو اچھی طرح پانی حلق تک جائے اور موں کے جو چاروں طرف چلا جائے اور اس کے بعد میں آپ پانی کو بھار دھوکو یہ ہوتا ہے مز مزہ تو خیر مز مزہ آپ کو عام حالات میں کرنا ہے جبکہ آپ کو روزہ نہیں ہے یعنی پانی کے قطرہ اگر نیچے چلا بھی گیا تب بھی ٹینشن والی بات ہوتی نہیں ہے اور روزے سے اگر آپ ہے تو پھر ایسے صورت میں آپ کو صرف کلی کرنا ہے کیونکہ مز مزہ کرنے غرارہ کرنے میں پانی کا قطرہ اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے فتوہ نہیں ہے یہ حدیثیں بھی ساتھی تھے دوسرا سوال آپ کا یہ تھا اتنی آواز میں آپ کو پڑھنا ہے جس کو آپ خود سن سکے بازو والوں کو اور دوسرے تیسرے والوں کو یا پھر پچھلی صف والوں کو سنانا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تذبیہات پڑھتے ہیں یا پھر اپنی جو تیراوت وغیرہ کرتے ہیں زور سے آواز نکالتے ہیں کہ مسجد کی جو پچھلی دو صفے ہوتی ہیں اگلی صف ہوتی وہاں تک بھی لوگوں کو سنائے پڑتی ہے کتنی بلن آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے آتیکہ آتیکہ نے سوال کیا ہے ہماری ایک بہن ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے چہرے پر بہت سارے دنوں سے چھوٹے چھوٹے دھانے نکڑ رہے ہیں جس میں سے پانے نکلتا ہے بعد میں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایک ایک قسم کا نشان پڑ جاتا ہے میرے چہرے کا رمبی خراب ہو رہا ہے کوئی دعا بتلا دے دیکھیں آتیکہ بہن آپ علاج اور جو بھی تدابیر ہو سکتی ہے ان کو استعمال کیجئے بہت سارے گھریلو ٹوٹ کے اور علاج ہوتے ہیں دیسی علاج ہوتے ہیں ان دیسی علاج کو اپنائیں بہت زیادہ کیمیکل وغیرہ سے آپ اپنے چہرے کو بچائے رکھیں کیونکہ اکثر خواتین کے جو چہرے خراب ہوتے ہیں یہ طرح طرح کے کیمیکل والے پروڈکٹ کو یوز کرنے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو سائیڈ افکٹ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بچتے رہی ہیں انہیں کے ساتھ میں نماز کی بابندی آپ کیجئے سجدے میں جائیے کثرت سے سجدے میں رہیے سجدہ کرنے کی وجہ سے دوران خون آپ کے جو چہرہ ہوتا ہے اور آپ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہم پر خون کا دوران بڑھتا ہے تو ایسی حالت میں انشاءاللہ آپ کے چہرے پر نور آئے گا اسی طرح آپ دعا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ آپ میرے چہرے کو میرے دل کو روشن بنا دیجئے جیسے حدیث مبارکہ دعا ہے کہ اللہم جعل فی قلبی نورا وفی بسری نورا وفی سنعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا اس طرح کی جو دعا ہے آپ سرچ کیجئے نیٹ کے اوپر آپ کو یہ دعا مل جائے گی اس کو آپ باقاعدہ پڑھتے رہیے انشاءاللہ آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا اور جو علاج وغیر آپ کر رہی ہیں یہ پابندے سے کرتے رہے اور کیمیکل والے پروڈپٹس سے اپنے چہرے کو اپنے فیس کو بچائے رکھئے انور بھائی نے کہا ہے کہ مفتی صاحب جو فیس میں پیمپل نکلتے ہیں اس کے پھوڑنے کے بعد پانی آتا ہے تو کیا وہ ناپاپ ہوگا اور روزو دور جائے گا انور بھائی دیکھئے جب آپ کے جو پیمپل جو چھوٹے چھوٹے دانے فیس پر ہوتے ہیں اگر وہ پھوڑ گئے یا پھر آپ نے ان کو پھوڑا ہے اور اس میں سے بہت نورمل معمولی مقدار میں اگر خو نکلا ہے اتنی چھوٹے سی مقدار ہے کہ اس پیمپل کے اوپر یہ بہنے کے سلایت اس میں نہیں ہے تو پھر آپ کا عضو ٹوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اتنی قصرت سے نکلا ہے کہ وہ آسے بہنے لگ گیا یا پھر وہاں نہیں نکلا اور آپ نے فوراں اس کو روئی کے اندر جذبہ کر لیا ہے ٹیشو میں جذبہ کر لیا ہے اگر جذبہ نہ کرتے تو وہ بہ جاتا تو ایسے صورت میں آپ کا عضو ٹوٹ جائے گا محمد ادریس صاحب نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کیا ناپاکی کی حالت میں دکان چلا سکتے ہیں کیا ایسا صحیح ہے کیا نہیں پلیز بتلائیں دیکھیں ادریس بھائی ناپاکی کی حالت میں رہنا مسلمان کے لئے اچھا نہیں ہے مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کا بدن اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے باطن ہمارا تمام قسم کے گناہوں سے لالت سے اور غیبت سے حسد سے ان تمام چیزوں سے ہمارا باطن پاک ہوگا تکبر غمر وغیرہ سے پاک ہوگا اور ہمارا طاہر تمام قسم کی گندگیوں ناپاکیوں نجاستوں سے پاک ہوگا چاہے وہ نجاست حقیقی ہو یا خوبی ہو اگر حقیقی اعتباس نماز آپ کی باڈی پر نجاست لگی ہے تک اس کو صاف کرنا یہ انسان کی طبیعت میں تقدر پیدا ہو جاتا ہے گھن آتی ہے اسے انسان سے جس کے جسن پر کوئی نجاست تو اس کو صاف کرنے کا احتمام نہ کرے اگر حقیقی نجاست نہیں ہے حکمی نجاست یعنی آپ پر غسل واجب ہو گیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس مومن کے لئے بہتر نہیں ہے کہ وہ ناپاک رہے کیونکہ ناپاک رہنے کی وجہ سے اگلی نماز کا وقت تو ہو جائے گا تو آپ کی نماز بھی چھوڑ جائے گی نماز قضاء ہو جائے گی لیکن اگر آپ نجاست کے اندر ناپاکی کی حالت میں اپنی دکان پر اپنی شاپ پر بیٹے ہیں اور کسٹمر کو ہنڈل کر رہے ہیں یا پھر کسی کمپنی کو آپ چلا رہے ہیں تو یہ تمام عمال آپ کے لئے درست ہو جائے گا لیکن جلد جلد انہوں کے بعد آپ نظر آئے ہیں سلام کرتے ہیں مالیکم انہوں نے کہا ہے کہ آج کل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہمارے برادران وطن کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں جیسے ابھی کل ایک دن تھا جس میں جانوروں کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو زیبائش کی جاتی ہے زیبائش ماشاءاللہ کہا کہ اردو لکھی اپنے زیبائش کی جاتی ہے تو ہم بھی اپنے گھروں پر کر سکتے ہیں یا نہیں بھائی سیئت بھائی سیئت مومن دیکھئے آپ تو رحمان بھائی یہ جو بہت سارے جو تہوار ہوتے ہیں تو ان تہواروں کو آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تہوار دی ہے ایک عیدالزہ دوسرا عیدالفیتہ ان دون کے علاوہ آپ کے پاس کوئی عید نہیں ہے ٹھیک ہے اب رہا مسئلہ جب سب لوگ اپنے جانوروں کو غسل دے رہے ہیں نہلا رہے ہیں ان کی زیبائش کر رہے ہیں اور ان کی آرائش کر رہے ہیں ان کو کلر دے رہے ہیں ان کے سینگوں کو ساکھ کر رہے ہیں تو از صفائی صفائی کے پرپس سے صرف آپ جانوروں کو نہلانے دولانے کے غرض سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرار نہیں جانوروں کو اچھا رکھنا چاہیے ان کے کھانے پینے کا آپ کو حیاء رکھنا ہے اور ان کی باڈی پر ان کے جسم پر اگر کوئی یہ تو انفیکشن والی چیز ہے تو ان کو ہٹانا ہے گندے ہو گئے تو ساکھ کرنا آپ کی ذمہ دائی بنتی ہے لیکن اس کی لئے وہی ایک مخصوص دن جس کا حوال آپ نے دیا ہے اس دن کو مخصوص کرنا بہتر نہیں ہے آپ اس دن کو چھوٹ دیجئے دوسرے دن یا پھر اس سے دو چار دن پہلے کیجئے عظیم بھائی عظیم بھائی نے میں سلام پیش کیا ہے وعلیکم سلام عبدالعظیم بھائی کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ جلد جلد کمیٹ میں ہی جواب دیں دیکھیں عظیم بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمیٹ میں تحرے کرنا یہ اکثر اور بچتر پوسیبل ہوتا نہیں ہے تو ہم بلیوں کے ذریعے ہی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں معذرت چاہتے ہوئے تو خیر آپ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب میں شیئر مارکٹ میں کام کرتا ہوں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے تو میں سب کچھ دیکھ لیتا ہوں کہ کمپنی حلال کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے لیکن انویسٹمنٹ کرنے کے بعد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیوں کے اوپر کرزہ ہوتا ہے جو کہ بینکوں کا ہوتا ہے ایسی صورت میں وہ انٹریسٹ کا پیسہ وہ استعمال کرتی ہے اسی کے حوالے سے وہ انٹریسٹ کے رقم جب ہم شیئر بیشتے ہیں تو پروفٹ کے ساتھ ہم کو اس انٹریسٹ کا کچھ حصہ ملتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہئے بہت اچھی چیز دیکھیں تجارت کے اندر کاروبار میں لوگ عام طور پر حلال مکروحات اور اس طرح کی جو مشتبے چیزیں ہوتی ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ماشاءاللہ آپ بہت آپ نے اچھی بات کہی ہے اور آپ نے چونکہ غزہ نوالہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اگر اس کے اندر ذرا بھی مشتبے اور ناجائز مال مال آتا ہے تو اس کی اثرات ہماری باڈی پر پڑتے ہیں ہمارے عامال پر پڑتے ہیں تو خیر آپ سرمایہ کاری کیجئے شیئر ٹیڈی آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ پہلے آپ ریسرچ کر لیتے ہیں اور کمپنیوں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کونسی کمپنی حلال بزنس میں ہے اور کونسی کمپنی حرام میں ہے تو جو حرام والی ان کو آپ بلکل چھوڑ دیجئے جو حلال بزنس کرتے ہیں اسی میں آپ کو انیویس کرنا جائز ہوتا ہے ان کے علاوہ نہیں بہت سارے کمپنی ایسی ہوتی ہیں جنگ پر کچھ ڈیٹ ہوتا ہے کچھ کرز لینا کمپنی کی مجبوری بھی ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے تو جو ضرورت ہوتی ہے اس میں افقائی کران نے 33% یعنی اگر کسی کمپنی کے اوپر کرز ہے ڈیٹ ہے اور 33% سے زیادہ ہے تو ایسی کمپنی میں آپ انویسی نہیں کر سکتے وہ آپ کی لیے پرمیسی کمپنی نہیں ہے ایسی کمپنی آپ کے لیے پرمیسی ہے جس کی بنیادی جو کام اس کے ہوتے ہوتے ہیں وہ زیادہ ترقی کرتی ہیں لوگ ان کمپنی وں کے اندر اپنا مال انویس کرتے ہیں یعنی جس کے جو ڈیٹ فری کمپنیاں ہوتی ہیں لوگ انہیں کو زیادہ ریفر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم پیسہ کم آئیں انویس کریں انویس کرنے کے بعد کمپنی گرو کریں اس کے بعد ہمیں اچھا ریٹن بنی ہے آپ کے خوش ہوتی ہے تو آپ ایسی کمپنی وں نے غلط سرط قرض لے لیا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ کا بہت ہوا جو 95% جو پروفٹ ہے آپ کے لئے حلال ہو جائے گا اور 5% آپ نے صدقہ نکال دیا ہے آپ کے مال میں جو گندگی آگئی تھی وہ ختم ہو جائے بس ان کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کے چوابات دینے کوشش کریں گے دعاوں کے درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ